سکر المدح تعریفیں سننے کا نشا اب اس میں آپ زیادہ نہیں مولوی بہت گرفتہ آنا ہے چاپلوس ادھر گھوم رہے مولانا ادھر گھوم رہے مولانا کیا کہنا مولانا یہ وحوہ کبھی کبھی ریاکاری میں اور شرک میں کیوں جلی جاتی ہے علماء اخلاق جنہوں نے ہمیں سکایا فرمائے اگر وحوہ سے خوشی مل رہی ہے یہ سکر المدح ہے مولانا مجلس پڑ چکا کہ مولانا یہاں مدح نہیں آیا کیوں نہیں آیا کہ مولانا ایسے گنگے گنگے بیٹھے تھے پوری مجلس میں کوئی واوا نہیں کوئی ڈھارا نہیں اس مولوی کو سکر المدح ہے یہ مدح کے نشے میں گمائے واوا نہیں ہو رہی اسے مدح نہیں آرہا کیونکہ نشہ نہیں مل رہا ہر مدح کا اپنا نشہ ہوتا ہے جو بسوں میں کنڈیکٹر ہے ان کا نشہ گھٹکا ہے آپ کو برا لگتا ہے کہ گھٹکا کہا رہا ہے اس کا نشہ گھٹکا ہے اور جو سندھ کے مولائی ہیں درگاؤں پر ان کا نشہ چرس ہے اور بھنگ ہے جنت کی بوٹی یہ ان کا نشہ ہے مولویوں کا بھی نشہ ہے ہر مندہ نشہ یہ بھائی ان کا نشہ یہ مدح ہے ان کا نشہ یہ واہ واہ ہے زاکر کا نشہ ایران کے بہت بڑے عالم دین استاد اخلاق اسفان میں فرما نماز عید لاکھوں کا مجمع جس آیت اللہ بحجت کو لوگ دیکھنے کے لئے ترستے تھے صرف زیارت ہو جائے دور سے یعنی آغا بحجت کے پیچھے نماز پڑھنے تین گھنٹہ پہلے آکے مسلح بچھا دیتے تھے جب بحجت غلام علی کی نماز کا یہ عالم ہے تو علی کی نماز کا عالم کیا ہوگا واقعا اس بندے نے خود کو اہل بائد کے تہذیب میں کیسا ڈھال دیا اس کے چہرے کو دیکھ کر بندہ ترس رہا ہے اس کی نماز کے لئے بندہ ترس ہے تو یہ آیت اللہ جب جمعہ کی عید کی نماز پڑھانے کا لاکھوں کا مجمع استاد اخلاق لاکھوں کا مجمع اور جیسے گلی سے نکلے مولانا جلدی کریں لوگ انتظار میں آپ کی نماز کے پیچھے انتظار میں کہ جیسے باہر نکلے انہوں نے مجمع کو دیکھا اتنا مجمع وہیں سے پلٹے کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا میں شاگرد کو بھیجوں گا اسے نماز پڑھ مولانا لاکھوں کا مجمع آپ کی انتظار میں بیٹھا ہے کہ سنانے ہی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا شاگرد کو بھیج دیا لوگ پریشان نماز کیوں نہیں پڑھائی جب افراد خاص نے پوچھا قبلہ اتنا مجمع آپ کے انتظار میں کوئی اور مولانا ہوتا ہے وہ دورتا ہوا پاؤں سے جاتا ہے مجمع کے بیکاری کہ آپ کیوں نہیں گئے کہ جب میں نے مجمع کو دیکھا میرے نفس نے کہا یہ سارا مجمع تیرے لی آیا ہے اگر اس وقت میں نماز پڑھاتا یہ ریاکاری میں بدل جاتی یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی تو سکر المدح ہے معصوم کا فرمان ہے جب کوئی تمہاری تعریف کرنے آئے اسے خاموش کراتے یہ میٹھا زہر ہے جب تم اپنی تعریف کے سننے کے شوقین من جاؤں کیا کہنا آپ کا آپ نے اتنی نوہ نشن دی آپ نے کیا مجلس پڑھ دی آپ نے کیا نوہ پڑھ دیا اب اندر اندر سے خوش ہو رہا ہے کسی عالم نے کہا تھا کہ یہ جو وہوا ہے نا آپ خطیب کو کرتے ہیں یہ گناہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے گناہ کب ہے ثواب کب ہے یہ جانی ہے جب وہوا کرنے والا وہوا کرے خطیب کو تو ریاکاری اور شرک و گناہ ہے اگر وہوا کرنے والا جیسے بعض مولانا کے سیکرٹریز ہوتے ہیں نا مولانا نے جملہ پھیکا نہیں وہ وہوا کرتا ہے جملہ آیا نہیں پورا موہ واوا میں چلتا رہتا ہے گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں ہم بھی مسائب پڑھتے ہیں ہمارے مسائب میں کوئی بےہوش نہیں ہوتا جناب کے لئے ایمبولنسز لائی جاتی ہیں لوگ بےہوش ہو جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے کیونکہ ایک بندہ مولوی کو واوا کرتا ہے حسین کے لئے نہیں رو رہا مولوی کے لئے رو رہا ہے مولوی کے لئے واوا کر رہا ہے اگر واوا کرنے والا مولوی کو واوا کرے تو اس کا واوا کرنا کنا لیکن اگر سبحان اللہ اور واوا کرنے والا اس ذکر کو واوا کرے جو مولانا کر رہا ہے تو پوری رات بھی کرتا رہا ہے تو عبادت میں شمار آ رہا ہے مدہ میری نہیں ہے مدہ ذکر علی کی ہے تو فرما ان پانچ نشوں سے بچنا شراب کے نشے سے تو الحمدللہ سب شیعہ بچے ہوئے ہیں لیکن ان پانچ نشوں سے بچنا جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو انسان کو قاتل علی بنا دیتی ہے